تین طرح کے لوگ ہیں جو اس مہینے میں داخل ہوتے ہیں ایک وہ شخص جس طرح وہ انٹر ہوا تھا اسی طرح وہ نکل گیا کچھ لوگ انٹر یہاں پہ ہوتے ہیں لیکن وہ مزید کم درجے پہ نکلے ہیں کیسے کہ روزے تو رکھی ہیں لیکن سارا سارا دن سوئے رہے فرض نمازیں نہیں پڑھیں چوہلی کی خیبت کی حرام کماتے رہے ہمزانوں بھی حرام کماتے رہے توبہ نہیں کی نیکی کا مہینہ آئے تھا اسے بھی گناہ کرتے رہے صحیح سے رات موویز دیکھتے رہے حرام ریلیشنشپ سے ان کو برقرار رکھا ان کو چھوڑا نہیں ان سے توبہ نہیں کی کوئی پانڈ ایڈکشن تھی کوئی اور مسئلہ تھا اس کو اس پہ بقاعدگی سے عمل کرتے رہے یہ لوگ ہمزان میں انٹر تو اس درجے پہ ہوئے تھے لیکن یہ مزید ضلیل ہوکے نکلے مزید کم درجے پہ ہوکے نکلے حالانکہ رمضان آئے ان کے زندگی میں ان کے اعمال بڑھے نہیں بلکہ مزید ان کی گناہ پڑھ گیا کچھ لوگ ہوتے ہیں جس طرح آئے تو سطر نکل گئے بس لوازمات پورے کیے کلچرل ٹائپ کا رمضان گزارہ اور پہ چھلے گئے لیکن کچھ لوگ رمضان میں داخل ایسے ہوتے ہیں اور جب وہ نکلتے ہیں رمضان سے تو ان کے جنتوں میں درجات بہت اونچے ہو چکے ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں شاپنگ کے لئے نا سیزن کا اینڈ اچھا ہوتا ہے اگلے سال کی شاپنگ کے لئے اکل مند لوگ اس میں شاپنگ کر لیے 50% آف پہ لے لیتے ہیں اور وہ کر لیتے ہیں یا ڈیلز آویل کر لیتے ہیں جو آخر بریک فریڈے ہیں یا مطلق ہم کی نیو یور شیلز ہیں ان میں وہ اپنے سال کی شاپنگ کر لیتے ہیں کیوں کرتے ہیں کہ چلو کم پیسوں میں زیادہ کچھ مل جائے گا رمضان ایام معدودات کم ٹائم ہے کم ٹائم میں زیادہ جو لوگ کمال ہیں وہ بہت کامیاب لوگ ہیں سکسسفل لوگ ہیں یہ بہت تھوڑے دن ہیں تو اس پہ اگر بندہ آٹھ آٹھ گھنٹے سو رہا ہے فیس بک پہ سکرولنگ کر رہا ہے سٹاکنگ کر رہا ہے ٹائم بیسٹ کر رہا ہے تو اس نے اپنے لیمیٹی ٹائم میں وہ پہنے ٹائم ضائع کر دیا یہ چلی جائے گی کچھ دن پال جیسے ہر رمضان آتا ہے اور چلی جاتا ہے کہتے ہیں اوہ یار ابھی تو پہلے روز آیا تھا ابھی سارا سارا گزر بھی گیا لیکن حضی کی بہت اہم تحفہ آئی ہے اس نے ہمیں تحفہ دیئے اور ہم نے اس کو سمجھنے ایس ایف رمضان کو ہم نے جو اینا زمین نے پھینک دیا کہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے